اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد اسمان اور میں ساتھ ہیں عبداللقفار بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو عبداللقفار بھلوگ میں آپ کو سب شامدین کہتا ہوں میں تو ناظرین جیسے کہ آپ نے عبداللقفار بھلوگ میں ایک ہڑی دیکھے ہوگی بورڈر ایرگیشن کی تو آج میں آپ کو وزنٹ کراؤں گا سرفس ایرگیشن کے بارے میں جو اس کی ٹائپ ہے فیرو ایرگیشن تو ناظرین یہ دیکھیں یہ ہے وہ فیرو ایرگیشن تو اس کا سب سے جو مین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو آپ نالیاں دیکھنے نے بنی ہوئی نالیاں یہ والی نالیاں یہاں پر پانی جمع گیا جاتا ہے اور یہ جو ہماری فصل ہے یہ اس سے گروت کرتی ہے اور ایک تو فائدہ یہ ہے کہ نہ تو پانی ضائع ہوتا ہے ایسے اور ان کی گروت جو ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور چہرہ ایرگیشن اور یہاں پر گندم ہوگی ہے جناب تو ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پانی کا ایک زیانہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو پانی ملے وہ اچھا ملے اور سٹرونگ ہو فصل تاکہ کسام بھی سٹرونگ ہو اس سے اور ناظرین یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بنتی کیسے ہیں بعض اوقات تو وہ اٹریکٹر کی مدد سے بھی بناتے ہیں اور دوسرا دو بیلوں کی جوڑیوں لے کے ان سے بھی بناتے ہیں یہ لوگ اور یہ کافی ایک پاکستان میں جو سمجھا جاتا ہے فصل کے اعتبار سے بہت اچھا ہے میں یوں کہوں کہ پاکستان میں یہ میں نہیں کہہ سکتا بلکہ اوورال ورڈ میں دیکھا جائے پوری دنیا میں یہ سرفس ایرگیشن کے روٹائیپس ہیں یہ والی فیوری ایرگیشن یہ بہت فیمس ہے کیونکہ یہ پانی کا زیادہ بھی نہیں ہوتا اور فصل بھی سٹرونگ ہوتی ہے رمکے 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 پانی ان کو ملتا جاتا ہے اور یہ سٹرونگ آٹومیٹکلی ہوتی جاتے ہیں تو ناظرین اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگے تو کانڈلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ میں کوئی بھی ویڈیو کا ٹاپک آپ ہمیں دیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں وہ ویڈیو بھی بنائیں گے اور ساتھ ساتھ اچھے کومنٹ سکیم ہم آپ سے توقع بھی رکھتے ہیں شکریہ 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 اور اللہ حافظ ساتھ ساتھ ساتھ